بارہ بلا علاقے میں نیانترن ریخہ پر شہید ہوئے حردوار کے لال راکیش ڈوبال کو سینے سمان کے ساتھ انتم ودائی دی گئے بی ایس ایف کی توپ خانہ یونٹ میں تینات سب انسپیکٹر راکیش ڈوبال شکروبہر کو پاکستان کی اور سے کی گئے گھلا باری میں شہید ہو گئے تھے بندے ماترم بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے ایک شہید سپاہی کو انتم ودائی دی جا رہی تھی لیکن اس انتم ودائی کے دورانے ایسا دشعہ سامنے آیا جس پر کسی کا گھر نہیں سور نہیں تھا سب بہتے جا رہے تھے اپنے اپنے دل کے ساتھ اور اس ودائی پر شہید راکیش ڈوبال کی دس سال کی بیٹی نے جو کہا اس نے پیتا کی شہادت کو آسمانی بناتا ہے میں دیش باستو کو یہی زندی جینے جاتے ہوں یہ اتنے بھی کچھے فوجی کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہماری دیش کی سو رکھچہ کرتے ہیں اب ہمارے لے اس کے چکر ہیں اپنی جان جو خیم میں ڈال کے ہمارے لے رکھچہ کرتے ہیں اس لئے میں ایک بار دواروں پونے چاہوں گی بندے ماترم بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے آسووں میں اندر تک نہائی ہوئی پیٹیا کی زبان انگارے اگل رہی تھے لرستی آواز میں گرستہ ادھوش آسمان کی چھاتی میں سراغ کر رہا تھا میں دیش باستو کو یہی زندی جینے جاتے ہوں یہ اتنے بھی کچھے فوجی کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہماری دیش کی سو رکھچہ کرتے ہیں اب ہمارے لے اس کے چکر ہیں اپنی جان جوکھی میں ڈال کے ہمارے لے رکھچہ کرتے ہیں اس لئے میں ایک بار دواروں پونے چاہوں گی بندے ماترم بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے دیوالی کے دن آتنک بادیوں سے لوہا لیتے ہوئے راکیش ڈوبھال ویر گتی کو پرابت ہو گئے تھے سوموار کو پیترک شہر ریشکیش میں ہند کا بیٹا پنچ تتھو میں پیلین ہونے جا رہا تھا اور ان کی شان کو بیٹی مولی نے آسمان کے کندھے پر ٹانگ دیا تھا بی ایس ایف کی توپ کھانا یونیٹ میں تیناتھے سب انسپیکٹر راکیش ڈوبھال شکروار کو پاکستان کی اور سے کی گئی گولی باری میں شہید ہو گئے تھے ماں اور پتنی بے ستھی بیٹی ہی بھروسہ دلا رہی تھی کہہ رہی تھی میں لڑوں گی ان کائر دشمنوں سے پیتا کے قاتلوں سے سامنے پڑا شہید کا پارتیو شرین جیسے مزار بن گئی تھی جس پر چڑھائے جا رہے تھے آسمان لیکن ان سب کے بیچ بہادر سپاہی کی بہادر بیٹی کا ایسا درش دکھا جس پر سارا عالم آنسو آنسو گھو گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی